موسیقی آسنگ بیٹا تم خاموش کیوں ہو گئے ہمت سے کام لو میرا شور ایسائیوں سے نفرت نہیں کرتا صرف کیسر کی کمزوری اور بے بسی کو نقابل معافی سمجھتا ہے اگر آسائی ہونا جرم ہوتا تو اس گھر میں میرے اور میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ایسائیت کے دشمن نہیں بلکہ انہیں اس بات کا اطراف ہے کہ ایسائیت اس گئی گزری حالت میں بھی مجوسیت سے بہتر ہیں لیکن انہیں کس طرح کا یہ حکم ہے کہ کس طرح دنیا پر ہر حالت میں قبضہ کیا جائے اور یہ اس حکم کی تعمیل پر مدبور ہیں سینی تلمیلہ کر کہا یوسیبیا تم خاموش رہو یوسیبیا نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایک شکیست خوردہ قوم کی بیٹی ہوں اور مجھے ایک فاتح قوم کے سپاسلار کے سامنے زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہو کر بولی آسم مجھے تم پر فقر ہے لیکن تم اس گلت فہمیل مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری باتیں میرے شور کے عزائم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں سینی زخم خوردہ ہو کر کہا یوسیبیا یوسیبیا کھاموش رہو اور یوسیبیا اپنی آنسو پوچھتی ہوئے اٹھی اور بھاگتوی برابر کے کمرے میں چلے گئی سینی نے اپنا سار دونوں ہاتھوں میں دوبا لیا اور دیر تاک بحیصو عرکت بیٹھا رہا بل اگر اس نے آسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا آسم آئی دنیا مجھے کس رکھے ایک سپاہ کے حسیت سے جانتی ہیں لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس جنگ کو روکنے کے کتنی کوشش کر چکا ہوں مستقبل کے مورڈرک میری فتوات کے تذرکے لکھیں گے لیکن یہ کون مانے گا کہ میں رومی سے زیادہ اپنے زمین کے خلاف لڑتا رہا ہوں اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے کس دنیا جانے کا خطرہ مول لیا اس کے بعد جب میں رومی کے قیاس رہا کر واپس آیا تو موری یقین تھا کہ فقاس کی موت کی تلا اور نیک قیاسر کی طرف سے مسالت کی پیش کش کس طرح کو مطمئن کر دے گی لیکن میری توقعات پوری نہ ہو سکیں اس کے بعد میرے اوالین فرض یہ تھا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو مجوسی کانوں کو تاثب سے بچانے کی کوشش کروں اور میلی اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اندھا دن کس طرح کی حکم پر تعمیل کروں اگر میں کس طرح کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتا تو بھی یہ جنگ رک نہیں سکتی تھی اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ مجھے ایسائیوں کو طرف دار ہونے کے جرم میں بطنی سزا دی جاتی اور میری جگہ یہ مہم کیسی انتہائی صفاق آدمی کو سپرد کی جاتی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ رحمدیل ثابت ہوا ہوں لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جہاں تک میرے بس کی بات تھی میں نے اپنے لشکر کو بلا وجہ کچھ تو کھون کی اجازت نہیں دی اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج اناتولیہ کی بستنیوں اور شہروں میں ایک نسرانی بھی زندہ نہ ہوتا مجوسی کانوں اور ان کے ذریعہ سن عمرہ کو میری خلاف سب سے بڑی شکاعت یہی ہے کہ میں ایسائیوں کو ساتھ رویداری سے پیش آتا ہوں مجھے کئی وفادار ساتھیوں اور دوستوں نے اس قسم کی اطلاعات دی ہیں کہ بعض مجوسی کان اب کھولے بندوں مجھ پر یہ الزام آری کر رہی ہیں کہ میری ازدواری تعلق نے مجھے ایسائیوں کو طرف دار بنا دیا ہے اور ان کے کوشش یہ ہے کہ کسی دن دنیا فتح کرنے کے لیے میری جنگ کسی ایسی انتہا پسند کو بھی دیا جائیں جس قدل ایسائیوں کے لیے ریم کے جذبات سے قطن آری ہو میری اخری امید یہ تھی کہ کسی دن جنگ کی طوالت سے پریشان ہو کر کسی نہ کسی دن سولہ کے لیے مادہ ہو جائے گا لیکن یہ بھی ایک خود فریبی تھی اب بازن تینی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کے لیے کسی دنیا میں بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا ہے شہنشاہ کا آل جی آوار کبال کے کھکان کے پاس پہنچ چکا ہے اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا تو کسی دن دنیا پر چڑھائی کرنے کے لیے ہمیں شاید موسم بھارک کا انتظار نہ کرنا پڑے چاند دن پہلے ہمارے جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ آوار اچانک حملہ کر کے کسی دنیا کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے اور اگر یہ خبر درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسرہ کا آل جی ہماری توقع سے زیادہ کامیابی حضر کر چکا ہے آسیم نے کہا یہ خبر درست ہے لیکن کھاکان کسرہ کے علیف کی حصیح سے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کے لیے حملہ کیا تھا اور اس حملے سے قبل اس کے آدمی کسرہ کے آل جی کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے ایر اچھ کوہر کے لیے میں میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا سی نے ایک سکتے کے آل میں آسیم کی طرف دیکھنے لگا یوسیبیا برابر کے کمرے سے نمدار ہوئی اس نے آسیم سے پوچھا ایر ایک قتل ہو چکا ہے ہاں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے سی نے اپنے حواظ درست کرتے ہوئے سوار کیا آسیم نے جواب دیا جناب وہ ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت زیادہ سوچو بچار سے کام نہیں لیتے ہیں یہ آپ کے خوش بکتی ہے کہ وہ ایران سے دور ہیں سی نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ایرک کا خاندان ایرک کے تمام عمرہ سے زیادہ باس رہے ہیں اور جب اس کے قتل ہو جانے کی طلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے ملک کا خاکان کے خلاب مجتہل کر دیں گے جناب خاکان کو ان کا اشتیال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے سپاہ کسرہ کے سپاہیوں سے زیادہ جنگ جو اور خون کھا رہے ہیں سی نے کہا کاش میں اس بے وقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا لیکن میرے بس کی بات نہ تھی جا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آوار کی دوستی سے بہتر ہیں سین نے جواب دیا ممکن ہے کہ امہ کسرہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے خطرہ مول لینے کے تیار ہو جاؤں جو سی بی اور فستینہ پورا امید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگیں آسیم نے کہا یا یہ خطرہ کوزن دنیا پر ایک نقام حملے کے انتائی سے زیادہ ہوگا سین نے مغموم لہر جے میں جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر راستے کے ایک آخری منزل ہوتی ہیں اور میری آخری منزل شاید یہی ہو لیکن اگر میں کسرہ کے پاس جانے کے تیار بھی ہو جاؤں تو ابھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کسرہ کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کو زیر کا کئن ترک گھونڈ ہلک سے اتارنے پڑیں گے صلاح کے لیے کسرہ کی شرائط وہی ہوں گی جو کسی مفتوہ یا بار گزر ملک سے منوائی جاتی ہیں آسین نے جواب دیا مجھے معلوم ہے اور یہ بات میں کسر سے بھی کہا چکا ہوں مجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ آرانی کو ہاتھوانے کسرہ دنیا کی جاننوں مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں تو آپ کے لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے سے بھی پسو پیش نہیں کرے گا نہیں نہیں یوسیبی نے بیچین ہو کر کہا جو برانے لشکر کسر دنیا پر قابض ہو جائے گا تو اس کی باگ دوڑ مجودہ کانوں کے ہاتھ میں ہوگی وہاں ان تاقیہ دمیشک اور یوروشلیم کی تاریخ دھرائے جائے گی اور میرے شور کی حصیتیں ایک خاموش اور بے بات تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی پستینہ نے اتجار کیا امی جان خدا کے لیے آپ خاموش رہیں سین نے کہا بیٹی تمہیں اتجار کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری ماں درست کہتی ہے پھر وہ آسم کے طرف متوجہ ہوا میں کیسر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دی جائیں کہ میرا لشکر رومیوں کے جانوں مال اور عزت کی حفاظت کرے گا تاہم کسرہ کے پاس جانے سے پہلے میرے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسر مسلط کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں آپ کیسر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیسر کے ساتھ جی ہاں اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملوقات کا انتظام ہو سکتا ہے کس جگہ اگر آپ ان کے حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اسی کمر میں آپ کی ملوقات ہو سکتی ہیں یوسی بیر فستین حیات اور استرجاب کے عالم میں آسم کی طرف دیکھنے لگی اور سین نے اٹھ کر کمرے میں ٹیالنا شروع کر دیا پھر وہ تھوڑی دیر بار رکھ اور آسم کی طرف دیکھنے لگا آسم اگر میں یہ کہوں کہ مہرگل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یہاں آ جائے گا ہاں اور تم اسے اتمنان دلا سکو گے کہ اسے میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں ہاں اگر میں اسے گرفتار کر کے کسرہ کے پاس بھیج ہو تو یہ سوال مجھ سے کوئی سن دنیا میں بھی پوچھا گیا تھا میں نے یہ جواب دیا تھا اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کوئی شخص کے منطلق بے اعتماد نہیں ہونی چاہئے جسے میں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں وہ کسرہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے قربانی نہیں دے گا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مرے جرگمال کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور کیسر کے ساتھ بدعادی کی صورت میں آپ کو اس بات کا حق ہوگا کہ میرا سر کلم کر دیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں سینی یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا آسنگ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا آسنگ نے جواب دیا میں نے آپ کو اپنی تمام سرگزشت نہیں سنائی اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ میری داستان سن لیں گے تو آپ کو میری ذہنی تبدیلی پر ترجب نہیں ہوگا بہت اچھا تو ہم تمہاری داستان سننے کے بعد فیصلہ کریں گے آسنگ نے اپنی داستان شروع کی اور معمولی اختصار کے ساتھ سین کے ساتھ آخری ملاقات سے لے کر کھنک دون پہنچے تک کے تمام واقعات بیان کر دیئے اور اس طویل گفتگو کے اختتام پر اس نے سرابہ التجاب بن کر کہا اب میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباع سے بچا سکتے ہیں مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی جررت اور حمد پر بھروسہ ہے یوسیبیر فسینہ ملتجی نگاہوں سے زین کی طرف دیکھنے لگیں اس نے کچھ دیرے سوچنے کے بعد کہا آسنگ اگر تمہیں مجھے پر اس قدر اعتماد ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا عام حالات میں میں شاید صلاح کا ایسی بن کر کس رک پات جانے کی جررت نہ کرتا لیکن ایرر کی مجھے کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا ہے اور کیسر سے ملاقات کے بعد یہ مسئلہ زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن مڑی یقین نہیں آتا کہ ہرکل بزارتے خود یہاں آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا آسنگ نے جواب دیا ہرکل کے لیے اس قصوہ اور کوئی راستہ نہیں مڑی یقین ہے وہ ضرور آئے گا یوسیبیر نے اپنے شور سے مقاتب ہو کر کہا لیکن ہرکل کو ملاقات کے دعویٰ دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہرکل کے ساتھ بددادی کی صورت میں صرف آسنگ کوئی اپنی زندگی سے محروم نہیں ہونا پڑے گا بلکہ میں ابھی یہاں رہنے کے بجائے سمندر میں ڈوب ملنے کو ترجیح دوں گی اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہو سی نے زکم کھوردہ ہو کر کہا یوسیبیر اگر تمہیں موڑ پر اعتماد نہیں تو میں کس طرح کو یہاں آنے کی دعویٰ دینے کی بجائے خود کس دنیا جانے کے تیار ہوں لیکن یہ بات کس طرح کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی یوسیبیر نے قدر نادم ہو کر کہا نہیں نہیں میرے یہ مطلب نہ تھا میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ کیسر کو یہاں لانے سے پہلے ان کی افعادی کے منطلق کچھ طرح اتمنان کر لیں سینہ آسنگ کے طرف منتوجہ ہوا مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہو گئی لیکن میں وہاں جانے کے لئے تیار ہوں کی فکر نہ کریں کال میرے لئے رومیو کے کشتی پہنچ جائے گی اور مجھے اس کشتی کے رینمائی کے لئے سمندر کے کنارے صرف آگ جلانے کے ضرورت ہو گئی اور آپ کو اس بات کی اتیار کرنا پڑے گی کہ وہاں صرف چاند انتہائی قابل اعتماد آدمی موجود ہوں شام کا وقت فستینہ کلے کے فصیل پر کھڑی تھی آسنگ دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر سروں کے درکتوں سے نمدار ہوا اور وہ اسے دیکھتی زینے کے راستے نیچے اترائیں اور دروازے سے چاند قدم دور اس کا انتظار کرنے لگیں جب آسنگ اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجی میں کہا آپ کہاں چلے گئے تھے آسنگ نے جواب دیا میں ذرا سہر کے لئے باہر نکل گیا تھا آئیے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں فستینہ یہ کہہ کر زینے کے طرف بڑھے اور آسنگ اس کے پیٹی ہو لیا فصیل کے اوپر پون کر فستینہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہو کہاں دیکھئے آئیے نیا چاند نمدار ہو چکا ہے آسنگ نے مسکراتی ہو کہاں میں چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں نہیں نہیں آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا میں غروبے آفتاب سے پہلے یہاں پون کروں اس کا انتظار کر رہی تھی اور پہلے رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اس جگہ اپنا انتظار کرتے دیکھا ہے میں ہر بار اپنے نل کو یہ تسلیعیں دیاں کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے اور جب یہ اپنا مہینے بھر کا سفر پورا کر لیتا تھا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھا دیا کرتا تھا کل تم پھر جا رہی ہو اور میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اموری مہینے اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اموری طرح افتاب سے لے کر گروبے افتاب تک تمہاری رات دیکھنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے آج جب تم اپنی داستان سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں افریقہ کے سراؤں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی جب تم زخمی تھی تو میں تمہارے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی جب تم بیمار تھے تو میں تمہاری تیمارداری کیا کرتی تھی جب تمہارے دل میں تنہائی اور ببسی کا احساس اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا تو میں تمہیں آوازیں دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے داستان کے اختتام پر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں راستے کے تمام نازل تیہ کرنے کے بعد تمہارے ساتھ واپس لوٹائی ہوں میری باتیں سن رہی ہو آسم تم خاموش کیوں ہو فستینہ فستینہ آسم لرزتی ہوئے آواز میں کہا تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم دونوں مختلف راستوں پر چلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں چاند سانی فستینہ کے موں سے کوئی بات نہ نکل سکی پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا نہیں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں لیکن تم سن کی بیٹی ہو فستینہ اور میں فستینہ اس کی بات کارتی ہوئے کہا اگر آپ سن کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لئے تیار ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر تمہارے محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لئے ہر سزا لینے کے لئے تیار ہوں اگر تم میرے دل کا حال جانا چاہتی ہو تو سنو اگر کیسر اور کس طرح کے تار میرے قدموں میں ہوتے اور تم ایک گریب چروائیاں کسان کے لڑکی ہوتی تو ابھی تمہیں حاصل کرنا اپنے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا وہ بولی کہ آئی ایک جرم ہے کہ میں کسی کسان یا چروائے کی بیٹی نہیں ہوں نہیں فستینہ ملے تم سے کوئی شکایت نہیں لیکن میں اگر اس بیچارگی اور بے بسی کے حد میں تمہاری تمان نہ کروں تو زیادہ جرم ہوگا فستینہ تم پھولوں پر چلنے کے لئے پیدا ہوئی ہو اور میرا راستہ کانٹوں سے اٹا ہوا ہے میں گم کے پہاڑ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تظلیل برداشت نہیں کروں گا میں تم سے محبت کرتا ہوں فستینہ اور میری محبت کا تقاضی یہی ہے کہ میں تمہیں اپنی علام و مسائے میں حصہ دار نہ بناوں فستینہ کے آنکوں میں ایسو چھلک رہے تھے اس نے اپنا چرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگیں آسیم نے کہا مجھ کوپنی مجبورنی سے زیادہ تمہاری مجبورنی کا احساس ہے تم یہ گریب و لوطن اور بے سارا انسان کے ساتھ بھٹکنے کے لئے نہیں بلکہ مرمری ایوانوں کی زند بننے کے لئے پیدا ہوئی ہو میں اسے بھی قدرت کا ایک انام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تمہیں ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور اگر میں اسے زیادہ چاہوں تو تمہارے والدین مجھے دیوانا خیال کریں گے اجانا کسی کے پاؤں کے یاد سنائے دی اور وہ چونکر زینے کے طرف دیکھنے لگے یوسیبیا زینے سے نمودار ہوئی اس نے کہا تم یہ سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو فستینہ نے آگے بڑھ کر کہا امی جان اگر میں ابباجان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو وہ مجھے کیا سزا دیں گے یوسیبیا نے جواب دیا تمہارے ابباجان تمہارے دیوانگی سے بے خبر نہیں پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہوئی بیٹا میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں اور مجھے تمہارے شرافہ سے یہی توقع تھی لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فستینہ کا والدین اس کے دشمن ہیں میری بیٹے کو ان مریعاوانوں کی ضرورت نہیں جس میں انسانوں کے بجائے درندے رہتے ہیں فستینہ کا ابباجان سے تمہارے دل کا حال بھی پوشیدہ نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر میری بجائے وہ تمہارے باتیں سن لیتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کے اس دنیا میں کونسا گوشت تمہارے لئے محفوظ ہے آسم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا وہ دیر تک سر جکائے کھڑ رہا اور بل آ کر جب اس نے اسی بی کے طرف دیکھا تو اس کے آنگے تشکر کے آنسوں سے لبریس تھی اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا آپ خدا سے دعا کریں کہ درندوں کے یہ دنیا انسانوں سے عباد ہو جائیں اور میں خوف کے بغیر یہ کہہ سکوں گا کہ میں کسی جنگل پہاڑ یا سرام بھی فصینہ کی حفاظ کی ذمہ داری لیتا ہوں جب کس رہ اور کیسر میں صلاح ہو جائے گی تو میں اپنی گریب وطنی اور بیچارگی کا حساس کی بغیر فصینہ کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں گا لیکن سردست آپ یہ دعا کریں کہ مجھے اس مہم میں کامیابی ہو بیٹا تم نے ایک نیک کام کا ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا چلو اب نیچے چلیں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے یوسیبے یہ کہہ کر زینہ کے طرف بڑھیں اور آسیم اور فصینہ اس کے پیٹی ہو لیے زینہ کے ترمیان پہنڈ کر آسیم نے فصینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور روک اور سرگوشی کے انداز میں کہا فصینہ تم اس سے کفاہ تو نہیں ہو نہیں اس نے جواب دیا میں کس دن دنیا سے بہت جلد واپس آ جاؤں گا لیکن اگر تمہارے ابباجان کو کسرہ کے پا جانا پڑے تو مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا تم میرا انتظار کر سکو گی ہاں اگر مجھے اس بات کے یقین ہو کہ تم ضرور آو گے تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں یوسیبے نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو آسیم نے فصینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگے اگلی رات آسیم نے رانوی فور کے چند سپائی سمندر کی کنارے ایک علاوہ کے گرد گھڑے تھے آسمان صاف تھا وہ سرد ہوا چل رہی تھی ایک سپائی نے لکڑیں کو ایک گٹھا اٹھا کر علاوہ پر ڈال دیا اور آہستہ آہستہ بلاندھ ہونے لگے آسیم نے آہستہ آہستہ بلاندھ ہونے لگے آسیم نے آہستہ سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا میں سپس لار کے پاس جاتا ہوں اگر کوئی کشتی نظر آئے تو مجھے فوراں اطلاع دوں ایک سپائی نے کہا جناب آمو تمہیں رہیں ہوا کافی تیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ رومی اس موسم میں رات کے وقت یہاں نہ پسند کریں گے وہ ضرور آئیں گے تم علاوہ پر لکڑیں ڈالتے رہو آسیم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا کوئی دو سو قدم کے فاصلے پر چاند پیردار مچھلے اٹھائیں ایک اشیدہ کھیمے کے گرد گشت کر رہے تھے کس نے بلند آواز میں کہا پھیرو کون ہے میں آسیم ہوں اس نے رکھ کر جواب دیا اور پھر کچھ توقف کے بعد دروازے کا پردہ اٹھا کر کھیمے کے اندر داخل ہوا سینے جو گاؤ تو اکیسہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اسے دیکھتی سوال کیا وہ آگئے نہیں جناب وہ ابھی تک نہیں آئے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی سردی میں یہاں آنے کی تکلیف اٹھانا پڑی تاں مجھے یقین ہے کہ اگر آواز نے کسند دنیا پر حملہ نہیں کر دیا تو وہ ضرور آئیں گے آج ہواد تیز ضرور ہیں لیکن ان کا معافق ہے اور انہیں ہمارے علاوہ کے روشنی میلوں تک دکھائی دے سکتی ہیں اگر آواز نے دوبارہ کسند دنیا پر حملہ نہیں کر دیا تو انہیں اب تک یہاں پہنچانا چاہیے تھا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کیا واپس کلے میں تشریف لے جائیں اور وہاں آرام کریں نہیں نہیں جب تک مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم صحیح سلامتر رخصت ہو چکی ہو میں یہی رہوں گا مجھے اندیشہ ہے کہ مارے سپائیوں کے طرف سے ذرا سے بیتے آتی سرا کھیل بگاڑ سکتی ہے تم بیٹھ جاؤں میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آج میں اس کے سامنے بیٹھ گیا کیمے میں تھوڑی دیر خموشی چھائی رہی بلا کر سین نے کہا میری فور کا کوئی افسر یہ سپائی اب جنگ جاری رکھنے پر خوش نہیں تاہم اگر انہیں یہ معلوم ہو جائیں کہ میں رومیوں کے ساتھ مسائل کے طرف مائل ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے کئی افسر ایسے ہیں جو شہنشاہ کو مجھ سے بات ذن کر کے میری جنگل لینے کی کوشش کریں گے میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یوسی بھی ہم میری بیوی ہیں اور رکیب اور حاصلوں کو موڑی اور رومیوں کا طرف دار ہونے کا اجزام آئید کرنے کے لیے صرف ایک بھانے کی ضرورت ہے میری پہلے گلتی یہ تھی کہ میں اپنے زمیر کی آواز کے خلاف اس جنگ میں شرک ہو گیا تھا اور میری اگرے گلتی شاید یہ ہو کہ میں جاننے اور سمجھنے کے باوجود مسارد کرنے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں کہ کس طرح کے دربار میں میرا مزاک اڑایا جائے گا اگر موڑی یہ تسلیح ہو کہ دنیا کا کوئی گوششہ میری بیوی اور بیٹی کے لیے مفہوظ ہیں تو میں ان تمام ارجنوں سے اپنا دامن بچا کر وہاں بھاگ جاؤں آسیم نے کہا کاش انسان کو بھاگنے سے نجات مل سکتی آج ساری دنیا پر ویشتہ بروریت کی حکمرانی ہے آج ہر کمزور اور بے باس انسان انتمنان کا چاند سانس لینے کے لیے جس سے زیادہ طاقت اور زیادہ بے اختیار انسان کا سہارا تلاش کرنے پر مٹبور ہیں